نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریا چلیے بڑھتے ہیں دیش پردیش کی خبروں کی اور جہاں دیش بھر میں اگنی پت بھرتی پکریہ کو لے کر بوال چل رہا ہے تو وہیں دوسری اور ایم یو کے وائز چانسلر تاکہ تاریخ مسوس کے دورہ بھرتی پکریہ کو صحیح بتایا گیا اس کے دورہ صاف طور پر کہا گیا کہ یوہ کسی کے بہکاوے میں نہ پڑے اگنی پت یوجنہ سرکار کے دورہ چلائی گئی مہتوکانشی یوجنہ ہے جس سے یوہاں کو کافی لاب ملے گا دیکھیں ایسا ہے کہ میں تو یہ جتنے یوت ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ بیکار میں پروپاگنڈا میں نہ پڑیں اور یہ جو اسکیم بنائی ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے اور اس میں شامل ہوں اور دیکھیں اس کے فائدے اٹھائیں اور اب جو ہے سرکار نے جو ہے وہ جو پیرا ملٹری فورسز ہیں سینٹر لانڈ پولیس فورسز ہیں ڈیفنس منسٹری ایس میں جو اگنی وین ہیں ان کے لیے ٹین پرسنٹ جاؤز بھی ریزر کر دی ہیں تو اس اسکیم کا پوری طرح سے فائدہ اٹھائیں اور پروپاگنڈا میں نہ جائیں خبر اور رہیہ سے ہے جہاں صدر کتوالی کے آواز وکاس میں اس وقت ہر کم پو مچ گیا جب ایک گھر میں کھانا بناتے سامنے سینٹر میں بیشاڑ آگ لگ گئی پیزنوں کو سوچنا ملتا ہی افتہ افتہ تفریم مچ گئی جس کے بعد موقع پر فائر بگیٹ کو سوچنا دی گئی موقع پر پہنچی فائر بگیٹ کی گاڑیوں نے کڑی مشقت کے بعد آگ پر کابو پایا بتا دیں اب تک لاکھوں کا سمان جل کر راک ہو چکا ہے موقع پر فائر بگیٹ کی گئی آگ پور تک بجا دی گئی کسی کاران کا سینٹر میں آگ لگ گئی سوچنا ہمیں ملی سرنس ہمیں آگ پر آئے آگ جب آئیتے تو کافی ذکرا بھوٹتا دوسری گاڑی کی جو جمعان کی تھی لیکن اس گاڑی سے ہم نے اس کو کنٹرول کر دی ابھی میرا کھوڑا نکسان ملتا ہوا ہے کوئی جنامی نہیں باڑی سکتا علیگرد جنپد میں ہاترش چھت میں بھٹا سوامی دو بھائیوں کو بدماثوں نے گھیر کر بھوٹت سے پیٹ دیا اور لاکھوں کا نگدی و موبائل لے کر فرار ہو گئے وہیں پولیس کو دن دہاڑے لوٹ کی سوچنا ملی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی تھانا پروہ انہیں بتایا کہ یہ معاملہ مارپیٹ کا ہے جبکہ دونوں بھائیوں کا کہنا ہے کہ سرعام بدماث ہمائے ساتھ مارپیٹ کر لوٹ پارٹ کر کر پھاگ گئے ہمارے اوپر ڈنڈوں سے اور موجود ہمیں بھائی آیا بچانے کے لیے تو اس کو بھی مارا اس کا موبائل وغیرہ بھی لے کر پیسے بھی مرٹے پہ میرے دونوں پیٹے آئے گئے مرٹے پہ میرے دونوں پیٹے آئے گئے تھے دوڑا آئے بیس بچیس لوگ آئے دونوں پیٹے آئے گئے انہوں نے مارپیٹ کی پیسے لے گئے موبائل لے گئے کون لوگ تھے لے ایک تو بنی سنگھ بنی سنگھ کا لڑکہ ہے ایک چندرپان کا لڑکہ ہے مراد آباد جنپد میں بھارتی انٹر پارٹی جلہ کارکارنی صدرس کے ساتھ بلاک پرمک سعید کش لوگوں نے مارپیٹ کی جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا مارپیٹ میں گھائل بھاچپا کارکارتاؤں نے پولیس سے سکایت کی اور پتر دیا تو وہیں اس معاملے میں چھت ادھکاری نے بتائے کہ اس معاملے میں سوشل میڈیا کے مادیم سے ایک ویڈیو پرابت ہوا ہے جس میں دو پکشوں میں مارپیٹ ہونا بتائے گیا ہے جس کے بعد تحریر کے ادھار پر چھے لوگوں کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے مراد آباد کی پولیس کو بڑی سبلتہ ہاں لگی ہے پولیس نے تین شاتیر واہن چوروں کو گرفتار کیا اور پولیس نے چوروں کے پاس سے آٹھ موٹر سائیکل برامت کی ہیں وہیں سیو سیویل لائنز آسٹوز تیواری نے میڈیا کو جانکائی دیتے ہو کہ پولیس نے تین شاتیر واہن چوروں کو گرفتار کیا ہے اس کا پہلے بھی اپرادی کی تیاس رہا ہے اور ان جنپدوں میں یہ شاتیر واہن چور چوری کی وارداتوں کو انجام دیا کرتے تھے جس میں ٹوٹال سات چوری کی بھائی کے برامت ہوئی ہے اور تین عبیوکتوں گرفتار کیا گیا ہے ایک عبیوکت جو ہمارا وانچی تھا اس کی بھی گرفتاری کے پریاست کیا جائے ہاں ان عبیوکتوں کا عبیوکتوں کا عبیوکتی اتیحاس ہے ان عبیوکتوں کا عبیوکتی اتیحاس کو درشتگیت رکھتے لیے ہم ان سبھی عبیوکتوں کے بیروت جلدی گینگسٹر ایکٹی بھی کاریوائز منشت کریں گے گازی آباد کے اندرہ پرم تھانا پولیس نے پریس کانفرنس کر دس لاکھ کی لوٹ کی گھٹنا کا خلاصہ کیا ہے ساتھی تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جس کے قبجے سے بارہ لاکھ چار ہزار روپے سنٹرو کار بائیک واتمنچہ بھی برامت کیا گیا ہے وہیں اس پورے کرائم کو کرنے کے لیے اکساوے والا پرادک ابھی فرار بتا جا رہا ہے اور پولیس جلد ہی اس کی گرفتاری کرے گی آئی جی میرے جون نے خلاصہ کر کے کہ خلاصہ کرنے والی ٹیم کو پچاس آر کا انعام دینے کی گوشنا کی ہے تانا ادرابران اندرگر اتکان چیتر میں یہ کلیکشن ایجن کا ساتھ چودہ پندرہ لکھ روپ ہوا دا روپ ہوتے ہیں تھوڑوں میں گھٹنا سے پہنچا ہمارا ہمارا میرا سببارڈی میرے سبیسے ہی وہ سوی لوں موکے پر پہنچا جیل پرشنشان دوارہ منگلوار کو ہونے والے انتراشتی یوگ دیوش کو لے کر گازی آباد ڈسنا جیل پرشنشان دوارہ پرشنشان کا آئیجن کیا گیا اس دوران مکہ نائیگ مجسٹریٹ سچی اپستیت رہے اور پتنجلی یوگ پیٹھائی دوار کے سوامی پرامارد دیو بندی اور جیل آدھکاریوں کے ساتھ ساتھ کرمچاریوں کو یوگ پرشنشان کر آیا ساتھی یوگ دوارہ تناث دور کرنے کا ویام سکھائے گئے جیسا کہ جانتے ہیں سب لوگ کے 21 تاریخ کو انتراشتی یوگ دیوش ہے اسی پکلکش میں آج جیلہ کاراگر گازی آباد میں ایک پرشنشان سیویر کا آئیجن کیا گیا یہ سیویر مکہ کیندری پر بھاری پتنجلی یوگ پیٹھائی دوار کے سوامی پرمارد دیو جی دوارہ ان کے دوارہ دیشان دیش میں آئیجن کیا گیا ان کے دوارہ بندیوں کو یوگ کی طریقے اور اس کی مہتورتہ کے بارے میں افغت کرائے گیا خبر کانپور کے چیکری سے ہے جہاں گھرے لوگ آت کے چلتے یوگ نے پریوار کو کمرے میں بند کر دیا جس کی سوچنا پولیس کو ملتے ہی موقع پر پہنچی اور یوگ نے پولیس پر فائرنگ کر دی کولی لگنے سے دروگہ سمیت تین پولیس کرمی بوری طرح گھائل ہو گئے جس کے بعد آنان فانان میں پولیس کرمیوں کو علاج کے لیے آسپتال میں بھرتی کرائے گیا کولی لگنے والی یوگ کو حراست میں لے کر آگے کروائی شروع کر دی گئی ہے یہ راجکمار دوووے ہیں ان کا اپنی جو بہو ہے اور بیٹا ہے سدھارت اور جو بھاونا ہے ان کے ساتھ پہلے سے بھی بہت تھا لگ بگ 30 مہنے سے چل رہا ہے اور آج بھی شاید ان کی آپس میں لڑائی جگڑا ہے اس پر ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے سوچنا دی کی ہاں لڑائی جگڑا ہو رہا ہے اس پر جب یہاں لوکل چوکی انچارج ہے وہ آئے ہیں آنپے ہمانشو ساتھ میں اور دیکھ دو لوگ آئے یہاں پہ جیسے ہی وہ آئے تو انہوں نے فائرنگ اپنی چالو کر دی پھر ہم لوگوں کو اور سب لوگوں کو پتا چلا لگ بگ ایک بجے کے آس پر ہم لوگ پوری ٹیم کے ساتھ آئے ان کو سمجھایا بجھائے گیا اب ان کو ہم لوگ لے کے گئے ان کا جو میڈیکل اور جو سوائب بغیرہ فورنسی کی کاروے وہ ساری کتنے پولیس کرمی گھائل ہیں سر اس میں دیکھیں پولیس کرمی اگر دیکھے جائے تو ٹوٹل تین گھائل ہیں ایک ہمارا سب انسپیکٹر کے ہاتھ میں چھرنا لگا ہے چندولی کے علی نگر تھانا چھت کے مصطفیہ گاؤں میں اگنی پر سکیم کا ویروت کر رہی یواؤں نے پولیس ٹیم پر پتھراؤ کر دیا جس میں پولیس کی جیپ شتی گرس ہو گئی جبکہ ایک پرائیوٹ جیپ کو اپردرویوں نے آگ کے حوالے کر دیا ساتھ ہی پتھراؤں میں دو پولیس کرمی بھی گھائل ہو گئے وہیں پولیس نے موقع پہ تین اپردریوں کو گرفتار کر لیا ہے باقی کی تلات میں جھٹ گئی ہے پولیس گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر آئی جی اور جرادکاری بھاری پولیس بل کے ساتھ موقع پر پہنچے جس کے بعد علاقے میں درون سے نگرانی کی جاری ہے لگاتار آج تھانا علی نگر شیتر میں لگ بگ صبح دس بچ کے پندرہ منٹ پہ سوچنا ملی کہ کچھ لوگ کچھ لڑکے جو ہیں وہ پرکاش انٹر کالیج جو کی مصطفہ گاؤں میں پڑھتا ہے اس میں کٹھے ہوئے ہیں اور ویروت پردرشن کر رہے ہیں تدکال موقع پہ ایس اچو اپنی فورس لے کے پہنچے اور جب ایس اچو ان سے بارتہ کر رہے تھے اس میں اسی بیچ کئی اپردری تطووں نے پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کر دیا اور پولیس کو جو ایک پرائیویٹ ویہیکل تھا وہاں پہ اس کو آل جنی کر دیا تدکال موقع پہ اچھ ادکاری پہنچے اور ایکسٹر فورس پہنچی فورس وارہ سوچے شنگو کابو میں لائے گیا جنپد میں پورو سے ہی دہارہ 144 لاغو ہے اور لوگوں کو بھیڑے کرتر کر کے کسی بھی طرح کے اوگر پردرشن کے لیے یا کسی بھی طرح کا پردرشن کرنے کے لیے پرتیواندیت کیا گیا ہے اس سمند میں لوگوں سے اپیل بھی کی گئی ہے جو گیاپن ہے سانتھپور طریقے سے دیں اس کے طریقے تو جو ایسے بھی طتوں ہیں جو کی ایواؤں کو بھڑکانے کا پریاس کر رہے ہیں ان کو بھی چنیت کیا جا رہا ہے اور ان کے برود پردی جو ہماری پریونٹیو ورک ہے کاروائی کی جا رہی ہے خبر سلطان پھول جلے سے جہاں ڈی ایم کے آدیس پر ہتیا کی واردات کو انجام دینے والے بدماش اوق کی چل اچھا سمپتی پرشاہ سن نے کر کر لی ہے وہیں اس موقع پر ایس جی ایم سعید آنے پولیس ادھکاری موجود رہے جس نے جس کے بعد اپرادیوں میں ہر کم کا محول بن گیا ہے سریمان جلہ مجیسٹیٹ سلطان پھول کے آدیس تھانا کوتوالی دہات پر پنجی کرت مقدمہ اپراد شنکھیا ایک سو ایک سٹھ بٹے اکیس دو بٹے تین گینگیسٹر ایکٹ کے تحت چودہ ایک کی کاروائی کا آدیس گینگ لیٹر جائس راج یادو سناب سورگی تلسی رام یادو کی بیرودھ عوائد طریقے سے ارجیت سمپتی جس کی کل قیمت تین کروڑ تیہتر لاکھ روپے آن کی گئی تھی اس کو کر کرنے کا آدیس پرابت ہوا تھا اس کا نپالن آج پرشاشن کے مادھیم سے سنشت کرائی گیا ہے اس کے پرشاشک اوبجلہ مجیسٹیٹ کو نیوکت کیا گیا ہے انہی کے ادھینیہ کر کی گئی سمپتی رہے گی فلال رائبریلی سے جہاں یواؤں کا اگنی پت کے خلاب آکرو شوٹ پڑا ہے جس کے چلتے یواؤں نے پرشاشن کرتے ہوئے این ایس دو سو باتیس کانپور مارک پر جام لگا دیا اور جم کر ہنگامہ کیا جس کے چلتے یارتریوں کو بھاری پرشانی کا سامنا کرنا پڑا معاملے کی پولیس سوچنا جب پولیس کو ملی تو پولیس موقع پر پہنچی اور ناراج پرشاشن کاریوں کو سمجھا بجا کر اس نے معاملہ سانت کر آیا فلال اوتر پیدیس کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پیدیس کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساہس